اسلام علیکم جناب میں ہوں تہمینہ شے ایک انوکھی واردات کراچی میں ہوئی پان کی دکان پر بی ایس بی کا بیٹا بی ایس بی کا صاحب زیادہ نکلا چوروں کا سرگنا اپنے ساتھ سادہ نباس میں لے کر شخص چلا گیا پان کی دکان پر اور وہاں پر جا کر لوٹ مار مچا دی ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ یہ کام ہوا یہ کیا کہانی ہے ڈی ٹیلز کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کراچی کا علاقہ گلشن اقبال ہے جہاں پر پولیس موبائل میں آ کر پان کی دکان پر لوٹ مار کا بزار کھولا گیا سجایا گیا کرنے والا کون تھا بی ایس بی کا بیٹا گاڑی کون سی استعمال ہوئی پولیس موبائل پی ایس بی اور بیٹے کو اب حراست میں بھی لے لیا گیا ہے ان کو حراست میں لینے کے بعد نامعلوم جگہ پر منتقل کر دیا گیا ہے جہاں پر ان سے تفتیش ہو رہی ہے اس واقعے کی اگزیکٹ ڈیٹس اور کتنے پیسے ان سے چھینے گئے دکاندار سے غلے سے کتنے پیسے نکالے گئے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جب واردات کرنے کے لیے یہ لوگ آئے تو یہ سادہ لباس میں تھے پولیس موبائل کو استعمال کیا گیا تھا چار سے پانچ یہ لوگ تھے اور چہرے پر انہوں نے ماسک پہن رکھا تھا تاکہ ان کی پہچان نہ ہو سکے اور یہ کام انہوں نے ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ کیا ہے پہلی مرتبہ جب یہ کام ہوا جو ایف آئی آر کٹی اس کے مطابق میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ پان کا جو مالک تھا اس مالک کا نام ہے جناب شازیب مغل شازیب مغل کی مدعیت میں ایک پرچہ درج ہوا ہے جس میں بقاعدہ کلیرلی طور پر اس نے اس واردات کے حوالے سے بتایا ہے کہ فائف سٹار پانچ شاپ ہے میری اور دو جون کو تین افراد ساتھا لباس میں دکان کے غلے سے ساتھ ہزار روپے لوٹ کر فرار ہو گئے تھے اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے بارہ جون کو رات گیارہ بجے پولیس موبائل پر سوار سادہ لباس تین افراد پچاس ہزار روپے مالیت کے مختلف اقسام کے سگرٹ اور غلے سے پندرہ ہزار روپے انہوں نے لوٹے اور مجھے بھی پولیس موبائل میں دھکی اور گھون سے دے کر بٹھا لیا گیا آپ کو پتہ ہے کہ جب ظاہر ہے پولیس کہیں پر جاتی ہے پولیس موبائل کے اوپر تو جو ان کی ورڈنگ ہوتی ہے جو طریقہ کار ہوتا ہے مولزم کا دبوچنے کا پکڑنے کا وہ عام زبان کی رزبت تھوڑے چینج ہوتے ہیں الفاظ اب دکاندار نے یہ بتایا ہے شازیب مغل نے یہ بتایا ہے کہ مجھے انہوں نے کہا چالو گڑی دے وچ بے تینو دسنیا تو کیتا کی گئے اب جب غلے سے پیسے لے لیے ایک دفعہ نہیں دو مرتبہ آئے ہیں دھکے بھی دیئے گئے گلم گلوچ بھی کی گئی مار پیٹ بھی کی گئی تو شازیب یہ پوچھتا رہا کہ حضور میرا قصور کیا ہے میرا قصور مجھے بتا دیں آپ لوگ مجھے پولیس موبائل میں ڈال کے لے آئے ہیں مجھے مار پیٹ رہے ہیں مجھے دھکے دے رہے ہیں مجھے میرا قصور نہیں پتا اور مجھے کس مقام پر آپ منتقل کر رہے ہیں مجھے کہاں دے کر جا رہے ہیں جس پر پولیس والوں نے کہا کہ تنو گھنی دسنیا کہ تو کیتا کی ہے تو یہ ایک لینگویج آپ کو پتا ہے کہ جو ملزمان کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے جبکہ وہ ابھی اس پر صرف الزام ہوتا ہے وہ ثابت نہیں ہوا ہوتا تو اسی طرح سے شازیب کے ساتھ بھی یہ لینگویج استعمال کی گئی اب شازیب جب وہاں سے نکلا اس کی جیب سے بھی دس ہزار روپے نکال لیے گئے اب وہ فوراں تھانے آیا تھانے آ کے اس نے ایک ایف آئیار درج کروائی جس کا کانٹنٹ جس کا مطن میں آپ کو بتا چکی ہے اب اس ایف آئیار پر انویسٹیگیشن کرنی ہوتی ہے تو ظاہر ہے یہ معاملہ ذرا ہائلائٹ ہو گیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی کسی نے غلہ لوٹ لیا کون تھا کوئی چوڑ ڈکو ہوگا کوئی ایسا شخص ہوگا جو کرائیم میں ملوث ہے ڈی ایس بی کا بیٹا نکل آیا بڑی حیران پون بات ہے ایسا بھی ہوتا ہے پھر چلے ڈی ایس بی کا بیٹا بھی اگر نکل آیا تو جو گاڑی استعمال کی جا رہی ہے گاڑی تو وہ حافظوں کی ہے وہ پولیس موبائل ہے وہ کو پرسنل کسی کی پرائیوٹ گاڑی نہیں ہے پولیس موبائل کو استعمال کیا ڈاکے مارنے کے لیے جوری کرنے کے لیے تو یہ بڑی ایک شرمندگی کا باعث ہے دپارٹمنٹ کے لیے کیونکہ سارا دپارٹمنٹ ایسا نہیں ہوتا اب کیا ہوا اب ایس ایس بی صاحب جو ہیں کرائیم یونٹ کے انچارج انہوں نے اس واقعے کو پرسنلی طور پر دیکھا آئیو کو سنا مودعی کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ بھئی معاملہ کیا ہے ڈیٹیلز کیا ہے جس پر ظاہر ہے مودعی نے بتایا کہ میرے ساتھ ایسے 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 یہ کام ہو گیا پہلے بھی آئے تھے دوسری مرتبہ بھی آئے ہیں پندرہ ہزار روپے غندے سے لے لیے دس ہزار روپے میری جیب میں تھے وہ لے لیے ہم نے ملزمان کو اریسٹ کر لیا یعنی ڈی ایس پی صاحب کو بھی اریسٹ کر لیا گیا اور ان کے سائبزادے بیٹے کو بھی اریسٹ کر لیا گیا ایزا ملزمان اور بہت جلد ان سے ہم تفتیش کریں گے اور جو لوٹو کی رقم ہے وہ بہت جلد مدعی مقدمہ کے حوالے کی جائے گی یہ تو ہو گیا پروسس جو کیا ایسے ایسے پی صاحب نے اب میں تھوڑی سی اس میں اپنا ایکسپینئنس اور اپنی رائے دینا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ ڈی ایس پی اور ڈی ایس پی کا بیٹا اس واردات میں ملوث ہیں سرکاری گاڑی کا نجائز استعمال کیا گیا وردی کا نجائز استعمال کیا گیا اور ان کی تفتیش کرے گا ان کے رینک سے بہت چھوٹا شخص کوئی آئیو یا وہ سب انسپیکٹر ہوگا یا وہ انسپیکٹر ہوگا اب سب انسپیکٹر کے رینک کی ہم بات کریں اختیارات کی بات کریں پھر ہم ڈی ایس پی کی بات کریں سب انسپیکٹر ہوتا ہے تھانے کے اندر اور بے شمار ہوتے ہیں تین چار پانچ ہوتے ہیں ڈی ایس پی صاحب جو ہوتے ہیں اس کے نیچے آ رہے ہوتے ہیں تین چار تھانے اور تین چار تھانوں کے اندر کئی سب انسپیکٹر ہوتی تو کیسے ایک آئیو ڈی ایس پی کی تفتیش کرے گا یہ سوالیا نشان ہے میری ذہن میری اکل اس بات کو مانتی نہیں ہے کہ کوئی جونئر شخص اپنے سینئر کی تفتیش کر رہے اور پھر وہ رپورٹ لکھ رہے جسے ہم مثل کہتے ہیں کیا یہ پاکستان میں ممکن ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس ڈی ایس پی اور ان کے صاحب زادے کی جو تفتیش تھی وہ ایس ایس پی کو کرنی چاہیے تھی جو رینک میں ان سے اوپر تھا تاکہ وہ صحیح حقائق درس کرتے وہ معاملات کو دیکھتے ایک سینئر کی تفتیش کر رہے ایک جونئر یہ ممکن ہی نہیں ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا اسی طرح سے اس واردات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ لگ بھگ کوئی پدرہ ہزار پہلے لیا سات ہزار لیا جید سے دس ہزار لیا کوئی بہت بڑی واردات نہیں ہیں گو کہ نہیں ہونی چاہیے میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خیر ہے ایک روپے کی چوری بھی چوری ہوتی ہے لیکن کروڑوں کی جو چوریاں ہو جاتی ہیں آپ کے علاقے میں قتل و غارت ہو جاتی ہے آپ کے علاقے میں بچیوں کے ساتھ غلط کام ہو جاتا ہے بچیوں کی عزتیں نوٹ جاتی ہیں گھروں میں سوئی کی عورتوں کے گھروں میں ڈاکوں گز جاتی ہیں ڈکیٹی ویڈ مرڈر کر دیتے ہیں ہینیس کرائن کر دیتے ہیں بی ایس پی اپنے علاقے کے معاملات کو کیسے دیکھے گا جو خود اس قسم کی نیگٹیو ایکٹیوٹیز میں ملوث ہے میرا ذہن اس بات کو تصور نہیں کرتا میرا دماغ اس بات کو نہیں مانتا کہ ایک افسر جس کے انڈر آتے ہیں چار تھانے فار اگزامپل ان چار تھانوں کی حدود بہت بڑی ہے ان حدود کے دوران درمیان حدود میں جو کرائن ہوگا کیا ڈی ایس پی اس میں ملوث ہوگا یا اس کو ٹھیک کرے گا فیصلہ آپ نے کرنا ہے وردی کا احترام کرتے ہوئے سمجھ بھی آرہا ہے اپنی الفاظ کا درست استعمال کرتے ہوئے میں یہ کہوں گی کہ گو کہ ڈی ایس پی براہ راست اس میں ملوث نہیں ہے لیکن ڈی ایس پی کا بیٹا تو ملوث ہے ڈی ایس پی کی گاڑی تو ملوث ہے وہ سرکاری گاڑی جس پر استعمال کرنا اختیار تھا ڈی ایس پی کا وہ استعمال ہوئی واردات میں اور اس طرح سے ہوئی اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوئی اس سے پہلے بھی ہوئی جو کہ واقعہ ریپورٹ نہیں ہوا یہ والا واقعہ ریپورٹ ہو گیا اب اگر دن میں دس کرائم ہوتے ہیں اس علاقے میں تو دس میں سے دس ریپورٹ نہیں ہوتے ہیں دس میں سے ایک آن ریپورٹ ہو جاتا یہ شاید وہ بھی نہیں ہوتا اتنی کرائم جو ریپورٹ نہیں ہوئے ان کا جواب کون دے گا اس کا احتساب کون کرے گا وہ آئیوں جو رینک میں چھوٹا ہے جس نے صاحب کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا ہے جی سر بتائیں کیا کرنا ہے اس کی تفتیش کرے گا جونئر میری سمجھ سے باہر ہے